یہ اس بندے کے لئے بھی مسئلہ نہیں ہے جو رکوس حجود نہیں کر سکتا بعض بندے کھڑے تو ہو سکتے لیکن رکوس حجود نہیں کر سکتے جینون کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کا ان کے لئے بھی یہ مسئلہ نہیں ہے وہ بیٹھ کے بھی نواز پڑھیں گے تو ہو جائے گی کیونکہ جو رکوس حجود کی طاقت نہ رکھے اس سے قیام ساکت ہو جاتا ہے قانون ہے اسلام کا تو میں تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا بہنوں سے گزارش کروں گا خدا رہا اپنی نمازوں کو بچھائیں تھوڑی اسی تکلیف ہوئی آپ نے بیٹھ کے شروع کر دیا آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی اور قرسیوں نے تو اس خطا کے اندر کئی گناہ زیادہ اضافہ کروا دیا جب تک قرسیاں نہیں تھی اتنے بندے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے جتنے قرسیوں کی وجہ سے جتنے قرسیوں کی وجہ سے لوگ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا خدا رہا جب تک آپ قیام کر سکتے ہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں مسئلہ سجدے کے مطلقہ ہی ہے بعض وہ کرسی پہ جو نماز پڑھتے ہیں شریع طور پر جن کو اجازت ہے اس سجدے کے آگے ایک پھٹی لگی ہوتی ہے کوئی پھٹی پہ کوئی پھٹی پھر تکیہ رکھ کے اس کو اوپر سجدہ کرتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوتی جب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں شریعت نے اجازت دی ہے تو اب رکوع سجود آپ نے اشارے سے کرنا مثلا رکوع یہ ہیں اور سجدے کے لئے اس سے زیادہ جھکنا لازم ہے اب یہ سجدہ ہے بس کسی چیز پر اسی طرح چار پائی پہ بیٹھیں آپ عزور کی وجہ سے تو آپ آگے تکیہ وغیرہ رکھ کے نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ مسئلہ ذہن میں رکھیں موسیقی